جو مشکار سواگت ہے آپ کا سپورٹس نیسٹ کے ایک اور ویڈیو میں میں ہوا آپ کے ساتھ اجے تھاکو آئی پیل دوہزار تئیس کا مقابلہ نمبر نو کھیلا جائے گا آر سی بی اور کے کے آر کے بیچ میں اس مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں تیار ہے اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا کولکتہ کے ایڈن گارڈنس میں اور کسی بھی کرکٹ میت سے پہلے ایک جو بہت بڑا سوال ہر کسی کے ذہن میں رہتا ہے کہ پچھ سے کس کو مدد ملے گی کیا بلے بازوں کو مدد ملے گی کیا گیند بازوں کو مدد ملے گی اگر گیند بازوں کو ملے گی تو کیا سیمرز کو زیادہ پچھ سے مدد ملے گی یا پھر سپلرز جو ہے وہ محفل لوٹ کر جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو ہم یہی سارے سوالوں کے جواب دینے جارہے تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل آئی پیل دوہزار تیس کا مقابلہ نمبر نو کولکتا کے ایڈن گارڈنس میں آر سی بی اور کے کے بیچ میں کھیلا جائے گا اگر دونوں ہی ٹیموں کے پچھلے مقابلے کے پرفارمنس پر نظر ڈالے تو آر سی بی جیت کر آ رہی ہے ممبئی انڈین سے آر سی بی کو جیت پرابت ہوئی تھی تو وہیں کولکتا نائٹ رائیڈرز اپنے پچھلے مقابلے میں پنجاب کے کنگز کے ہاتھوں ہار جھیل کر آ رہی ہے تو اس مقابلے میں اپنے گھر پر کولکتا نائٹ رائیڈرز آئی پیل کے سولوے سیزن میں اپنے جیت کا خاطہ کھولنا چاہے گی لیکن کیا پچھ سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کے کھلاڑیوں کو مدد ملے گی یا پھر مدد زیادہ ملے گی آر سی بی کے کھلاڑیوں کو تو پچھ رپورٹ کیا کہتی ہے اس مقابلے سے پہلے تو آپ کو بتا دے گی کولکتا کا جو ایڈن گارڈنس پچھ ہے جو میدان ہے اس میدان کی جو پچھ ہے یہ بلے بازی کے لیے مفید مانی جاتی ہے یہاں پر کئی ہائی سکورنگ مقابلے ہم نے دیکھے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی اگر ہم بات کرے تو بہت سارے ہائی سکورنگ مقابلے ہم نے دیکھے ہیں اس پچھ پر لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھے گا ویسے ویسے گیند بازوں کو خاص طور پر سپنرز کو یہاں پر مدد ملے گی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس مقابلے میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا زیادہ غاتک نظر آ رہا ہے سب سے پہلے پچھ ریپورٹ دیکھیں ایڈن گارڈن کی پچھ بلے بازوں کو کافی راس آتی ہے اس میدان پر بہت سارے ہائی سکورنگ ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیلے جا چکے ہیں لیکن اس میدان پر جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے گیند بازوں خاص کر سپنرز کو یہاں مدد ملتی ہے تو کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں آئی پیل کا مقابلہ نمبر نو کھیلا جائے گا آر سی بی اور کیکی آر کے بیچ میں اور اس مقابلے سے پہلے جو پچھ ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق سپنرز کا بولبالہ رہ سکتا ہے لیکن ہمیں چوکے چھکوں کی برسات بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کمیٹ کر گئے ہمیں ضرور بتائیے گا اس مقابلے میں پچھ سے کس ٹیم کے کھلاڑیوں کو زیادہ مدد ملے گی کیا آر سی بی کے کھلاڑی زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے ایڈن گارڈن کی پچھ سے یا پھر کے کے آر کی ٹیم اپنے ہوم گراؤن پر پچھ کا فائدہ اٹھا کر جیت کا خاتہ کھول دے گی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں تھانکیو سو مچ